آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں ظاہر میں تو ہیں لیکن حقیقتاً وہ اخواہ ہو چکے ہیں آپ کے بچے آپ کی گود میں ہونے کے باوجود تہذیب مغرب کی آغوش میں ہیں عالم کفر دروازے تو کر دیواریں پھیلانگ کر آپ کے کھروں میں گھس کر آپ کے بچے اخواہ کر رہا ہے آپ کا ٹی وی اور دیگر سکرینیں آپ کے بچوں کے دماغوں پر قبضہ کر چکی ہیں ان کے دلوں کو سیاہ اور پراغندہ کیا جا رہا ہے ان کے کان اور آنکھیں حیاء سے آری اور مادر پدر آزاد بنائی جا رہی ہیں گویا ان کے آزا کاٹے جا رہے ہیں اب یہ صرف مسخ شدہ لاشیں ہیں بچوں کا چہرہ سامنے ہونا ہی ان کا موجود یا محفوظ ہونا نہیں کہلاتا بچیوں کے سر سے دوپٹہ سرک کر بدن سے بھی جان چھوڑا رہا ہے وہ اب یہ بوجھ برداشت نہیں کر پاتی وہ گھر چلانا اور گھر بنانا چھوڑ رہی ہیں وہ باہر کی دنیا کی عصیر ہو رہی ہیں اور بچے ہونے کے باوجود مائیں بے اولاد کر دی رہی ہیں آج کی بچیاں کل کی ماں بننے کے لائق نہیں چھوڑی جا رہی ہیں انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر بانچ کیا جا رہا ہے ہم بچوں کو اپنی جیبوں سے بھاری فیسیں دے کر اس تہذیب کے حوالے کر رہے ہیں وہ تہذیب کے جس نے آپ سے آپ کا خالف چھینہ اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی یہ بچے نہیں اگلی نسل کے والدین اقواہ ہو رہے ہیں اور یہ اقواہ شدہ بچے کل کو کس طرح کے ماں باپ ہوں گے اس کا تصور بھی بھیانا کیا جب تربیت کا پہلا مدرسہ ہی تباہ کر دیا جائے گا یعنی آغوش مادر باپ کو بے حیاء اور آزاد کر دیا جائے تو اسے کہتے ہیں پڑنیپین یہ ہوتے ہیں اصل میسنگ پرسنز جب نسلیں اقواہ ہو جائیں جب کردار مسخ کر دیے جائیں جب افکار کچن دیے جائیں جب تہذیب ہی مار دی جائے جو نظروں کے سامنے ہو کر بھی کسی اور کے پیروکار ہوں تو فکر ہونی چاہیے یہ فکر ابھی کیجئے اور جان رکھیں جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے ساتھ میں